سرائے پالی کے دھان خریدی کیندر جگل بیڑا میں کسان کے پٹے پر عبید طریقے سے دھان بینچ جانے کا معاملہ شاملہ آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرائے پالی کے عدکانش دھان خریدی کیندر سیما برتی راجیوں سے لگی ہونے کے قارن دھان کے تسکر بھولے بھالی کسانوں کے پٹے پر دھان بینچ جانے کا پریاس کر رہی ہیں جس کی روک تھان کے لیے پرشاسنی کدھکاری خریدی کیندروں کا نیرکشن کر رہی ہیں اسی کرم میں دھان خریدی کیندر جگل بیڑا میں کسان پرالاد پردھان کی پٹے پر رازہ ڈیہ نباسی گجندر نیرالہ عبید طریقے سے ستر پیکٹ دھان بینچ دے پائے گئے ہیں جس کی اسٹھانی پرشاسن کو سوچنا دی گئی ہے ایسی سوچنا ملتے ہی راجس میں خد اور سرائے پالی منڈی کی سیوکتی ٹیم نے موقع پر جا کر شکایت کی جانج کی اور سوچنا کو سہی پاتے ہوئے ستر پیکٹ دھان کو ضبط کر دھان خریدی کیندر پرباری کو کے ابھی رکشہ میں رکھ بایا ہے اور پورے ماملے کا پرکرن بنا کر کلیکٹر خادر ساکھا کو اگریم کاربائی کے لیے بھیجا ہے ماندی ستر پرباری منڈی سچیو کرشیو بج منڈی سمیتی سرائے پالی سر ایک سر پرشاسن کی سنیوک ٹیم نے لگ بھرک ستر پیکٹ دھان کو جبت کیا ہے کیا ہے ماملہ ماملہ ہے کہ راجسوں کی ٹیم موقع پہنچی ہوئی تھی ہمیں سوچنا ملے کہ آئیے یہاں کربائی کرنا ہے جگلے بڑا سسائیٹی میں تو وہاں بایا گیا کہ یہ گزند نیرالا یہ پرلات پردھان پریتہ نروپو پردھان بھالوپونا کے پٹے پر جو راجہ دھی کا نیوازی ہے گزند نیرالا اس کے دوارہ ستر پیکٹ دھان اوید روپ سے ان کے پٹے میں کھپایا جا رہا تھا یہ سوچنا ملی جسے جب تکر جوال بڑا سسائیٹی کو سپردگی میں دیا گیا ہے آگے کاربائی کلی پہ کلیکٹر خادر ساکر کو بھیجا گیا ہے پہلا پردھان کے نام میں گزند پیتہ گزند نیرالا راجہ دی کا ستر پیکٹ دھان بیج رہا تھا اس کو راجہ سوائے اور مانڈی سوچو لوگ ملکہ کاربائی کر رہے ہیں ملکہ پکڑ دی ہیں اور میرے کو ان کا سپورد کیا گیا ہے کیوں کہ یہ دوسری پتھے پر دھان بیجنے کے للایا تھا ہاں دوسری پتھے پتھے پر دھان بیجنے کے للایا تھا تو کیا آپ کے پنین تھا ملکہ پتھے پر دھان بیجنے کی کوشش ہو رہی تھی ہو رہی تھی کہ بھی دھان کہا رکھوا ہے میرے سپورد میں رکھا گیا ستر پکڑ دھان کون تا دھان ہے یہ یہ موٹا دھان ہے اس میں کیا کاروائی ہو رہی ہے اور ان لوگ تو آج سب ٹوٹل سب سپورد کر کے گیا ہیں اور کیا کروے گا ان لوگ صاحب لوگ صاحب لوگ جانے گے صبح ہم لوگ کو سوچنا ملی تھی کہ کسی ان کے پتھے پر کسی وقتی دورہ ایک کسان کے دورہ دھان بیجنے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو ماملہ ہے یہ جنگل بیڑا سوسائٹی کا ہے جو کسان تھا جو بیچنے والا تھا وہ راجہ دی کا تھا اور جس کے پتھے بھی بیچا جا رہا تھا جو پرحلات کر کے نام ہے ان کا پرحلات پردھان یہ بھالوک ہونا کے ہیں اور جو بیچنے والا تھا یہ ہے گجن نیرالا یہ راجہ دی کا لہبک ستر تکر دھان تھا جو دوسرے کے پتھے بیچنے کوشش ہو رہی تھی پھر ہم لوگوں نے جا کے وہاں پہ جانچ کی تو پتہ چلا کی ان کے پتھے بیچا جا رہا ہے تو منڈی کی جو ادھیکاری ہیں ان کو بلا کے اس میں جبتی کاروائی کی گئی ہے اور اس کے آگے اگریم کاروائی کے لیے کلیٹر صاحب کے ہاں بھیجا جائے گا